سورہ تغابل کے آیت نمبر چار جو ہے اس میں تین ڈائیمنشنز بیان کی گئی ہیں اللہ کے ایک ایک آیت میں جو کچھ آزمان اور زمین میں ہے وہ سب کا جاننے والا ہے اب کیا رہ گئے ہیں باہر اس سے جانتا ہے جو کچھ ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو یہ سیکنڈ ڈائیمنشن اللہ تو سینوں کے اندر جو شے مخفی ہے اس کو بھی جانتا اس پر میں پہلے شروع میں نہیں بات سمجھ میں آئی تھی غور کرتا رہا پھر اچانک اللہ تعالیٰ نے روشنی دی کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے جو میں چھپاتا ہوں وہ بھی جانتا ہے جو چھپاتا وہی تو میرے اندر ہے نا اللہ اس کو جانتا ہے تو پھر یہ آگے کہنے کی کیا ضرورت ہے وہ علیم و مضات السنور اس کو اگر آپ نے جنید سائیکولوجی پڑھی ہو تو سمجھ میں آ جائے گا ہمارے علم کے تین جو ہے لیولز ہیں کانشیس مائنڈ ہمارا شعوری جو سطح ہے پھر ہے سب کانشیس مائنڈ اور اگر انکانشیس مائنڈ بساوقات آپ کو خود معلوم نہیں ہوتا کہ آپ کے نیت کیا ہے انسان اپنی نیت پر خود متنبع نہیں ہوتا وہ خود یہ سمجھ رہا ہوتا کہ یہ کام میں اچھائی کے لیے کر رہا ہے حالانکہ اس کے نیت خرام ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے جس چیز کو انسان جان بوجھ کر چھپا رہا وہ تو وہ جانتا ہے نا جان بوجھ کر چھپا رہا ہے تو اس کا بتا ہے وہ چیز اس کے علم میں ہے اور اسے چھپا رہا ہے علیم و مضات سنور میں تیسری ڈائیمشن جو تمہارے علم میں بھی نہیں ہے جو تمہارے لا شعور کے اندر جو طوفان اٹھ رہے ہیں جو نفس امارہ کی طرف سے طرح طرح کی جو ہے تمہارے لیے ٹیمٹیشن آ رہی ہے اللہ کے علم میں ہے تمہیں ابھی ان کے شعور بھی نہیں ہے